پولیو کا کیس سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگامی اتنمار دی جی ہلت پنجاب سے پولیو پروگرام کی ذمہ داریاں واپس لینے کا فیصلہ پولیو پروگرام کے لیے علج سے صوبائی سربراہ مقرر کرنے کی منظوری دس سال کے بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پیلانے کا فیصلہ کل سے لاہور میں دوبارہ پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب کچھ بچوں کو قطرے پیلا کر مہم کا افتتح کریں گے وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ صرف اجلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے بطالق اقدامات کی خود مانیٹرین کروں گا ایف آئی اے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھرتیوں کا پرچہ آؤٹ ہونے کا معاملہ دوسرا سرکاری افسران سمیت تین افراد گرفتار ملزمان نے ایک ہزار افراد کو پرچہ فیروخت کیا پانچ سے آٹھ لاکھ روپے فی پرچہ وصول کیے ایف آئی اے نے پیسے دینے والے افراد کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا نواز شریف کا جنہ اسپتال میں تیسرا روز شہباز شریف اور مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد دوسرے روز بھی نواز شریف کی آیادت کی لیگی کارکن اسپتال میں جوان رہنماوں پر پھولوں کی پتیاں نچاور شہباز شریف کی کارکنوں کو نواز شریف کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اپی کہا نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے انہیں علاج کی ضرورت ہے مریم نواز کہتی ہے میاں صاحب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز نے صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے حسن نواز کی اہلیہ کی بھی جنہ اسپتال آمد نواز شریف کی آیادت کی نواز شریف کی شگر بلڈ پریشر نومل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹروپ آئی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک کراک میں رد و بدل کی ہے پی آئی سی اور سرویس اسپتال کی ریپورٹس مل گئی میڈیکل بورڈ علاج سے متعلق کل تک کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گا پرنسپلز جنہ اسپتال آریف تجمل کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ میں حکمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایم ایس جنہ اسپتال ڈاکٹر آسیم حمید فیکٹری ایریا میں تیرے قتل کی واردات مرنے والوں کا تحال پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا زخمی کانسٹیبل وقار برکت کی حالت نازو سی سی پی او بیناصر اور سی ٹی او لیاقت علی ملک جنہ اسپتال پہنچے زخمی ایس ایچو اتیگ ڈوگر اہلکار موسین اسمان اور وقار کی آیادت کی پولیس اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں اہلکار لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے سی سی پی او بیناصر کی گفتگو ملز مقصود کے خلاف دو مقدمات درج قاتل اقدام قتل اور پولیس پر فائرنگ سمیت دہشت گردی کی دفعات شامل مشکل وقت سے گزر رہے ہیں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے مائشت کو درست سمت میں لے کر جا رہے ہیں مائشت کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر ہمارے کچھ تحفظات ہیں وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو سکولوں میں نئے کمروں کا معاملہ لٹک گیا محکمے کا فنڈز دوسرے منصوبے پر خرچ کرنے کا فیصلہ دس ازلہ کو تین ارب کے فنڈز سکولوں میں نئے کلاس رومز کے لیے جاری ہوئے تھے محکمہ سکول ایڈوکیشن کا فنڈز روکے جانے کا مراصلہ پیف پارٹر سکولز تعلیمی بورڈ سے ریجسٹرڈ نہیں نوی اور دسوی کے طلبہ کی امتحانی فیز جمع نہ کروائیں پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے فیز جمع کروانے سے روک دیا باراتی اے موبائل جیب میں رکھیں ہر بند پورا کے شادی ہال میں باراتی بن کر چور خاتون کے دو موبائل فونڈ لے کر فرار واردات کی پوٹیج لاہور نیوز کو محصول شہر کو پھولو اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلان میلے ٹھیلے آتش بازی مشاہرے میوزیکل شو برڈ شو اور میرے تھر مقابلے جشن بہارہ کی تیاریاں زل انتظامیہ نے شریور جاری کر دیا سترہ فربری سے اٹھائیس مارچ تک فیسٹیول کے پروگرام پائنل اتوار بازاروں میں سبجیوں کے ساتھ سبز مسالے بھی مہنگے سبز میرچ ایک سو دس روپے کلو ٹیمارٹر اسی روپے لیسن ایک سو پینٹیس روپے ادرک ایک سو ساٹھ روپے فروغت ہونے لگا سبز دھنیا بھی تیس روپے کلو ہو گیا ممبر پرائس کنٹرول کمیٹی کا گلشن راوی اتوار بازار کا دورہ اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور اچھرا موڑ پر جماعت اسلامی کا احتجاج حکومت نے روزگار سستی گیس بجلی دینے کے وعدے پورے نہیں کیے مظاہرین کا مطالبہ بلال گنج کے علاقے امیر روڈ پر سیورج کا نظام درہم برہم ٹوٹھی پوٹھی سڑکیں اور گندگی مکینوں کے لئے عذاب بن گئی سیورج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا عوامی نمائندہ الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو گئے اہل علاقہ عوامی کمیشن برائے بین المظاہب مقالمے کا اجلاس پچیس فروری سے سات روزہ بین المظاہب تقریبات کے نقاط کا علام اٹلی روم سے فادر بین اڈیکٹی قیادت میں وفت بھی شرکت کرے گا مولانا محمد عاصم مختون کی گفتگو وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور علق قادری اور وفاقی وزیر اداخلہ سمیت وزراج شریک ہوں گے سہانہ موسم اور چھٹی گوانر ہاؤس کی سیر کا مزہ دوبالا بچوں اور بڑوں کی سیر کرنے گوانر ہاؤس آمد بچہ پارٹی کی خوب موچ مستی سیر سپاٹے شٹل سرویس کے مزے ہمدان ایبک پولو کپ کا فائنل میچ ماسٹر پینٹس بلیک کو پیبل بریکر نے شکست دی وفاقی وزیر مملکت حماد اظہر اور یوئیس کانسلیٹ کی خصوصی شرکت کھلاڑیوں میں انعماد بھی تقسیم کیے اور سیول ایویشن کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن کامران ملی کی والدہ کی نماز جنازہ آدھا سینئر صحافی سیول ایویشن افسران اہم شخصیات سمیت عزیزو اکارب کی کسیر تعداد میں شرکت